دوستو ویسے تو اپنے یقینہ کی ڈکیتی اور چوری کے واقعات سنے ہوگے جہاں ملزم پکڑ لیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں چین میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس سے قبل شاید ہی کسی نے سنا ہو جنوب مغربی چینی صبح ینان میں کو یانگ نامی شخص چوری کی نیت سے ایک گھر میں داخل ہوا تو اسے اندر سے باتوں کی آوازیں آتی سنائی دیں جس سے وہ گھبرا گیا چور نے فیصلہ کیا کہ جب تک گھر کے افراد سو نہیں جاتے وہ ایک کمرے میں جا کر انتظار کرے گا اور سونے پر واردات کرے گا یہی سوچ کر وہ ایک کمرے میں گیا اور سگریٹ سل گیا اتنے میں اس پر نیم تاری ہونے لگی یانگ جو کہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا وہ اس کمرے میں انتظار کرتے کرتے سو گیا گھر کی مالکن تانگ نامی خاتون جب کمرے میں سونے گئیں تو انہیں خیراتوں کی آواز آئی جسے پہلے تو انہوں نے پڑوسی کے گھر سے آنے والی آواز سمجھ کر نظر انداز کر دیا لیکن جب خیراتے مسلسل آتے رہے تو خاتون نے آواز کی جانب قدم بڑھا دیئے جو انہیں اپنے ہی گھر کے کمرے تک لے گئے انہوں نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ایک انجان چکس کو فرش پر سوتا دیکھ کر حیران رہ گئی تانگ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور پولیس کو بلیا جس کے بعد چور کو گرفتار کر لیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق یانگ کو کرمینل ریکارڈ بھی تھا گھزشتہ برس بھی اسے چوری کی واردات میں ملوث ہونے پر جیل بھیجا گیا تھا دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا بہت جلد ملیں گے ایک اور امیزنگ ٹھوٹ کے ساتھ اپنے میزمان بی ایسی کو اجازت دیں اللہ حافظ